ملک کو کمزور کرنے کے لیے لیسانی بنیادوں کو ہوا دی جا رہی ہے دنیا بھر میں مسلمان ممالک عالمی سازش کا شکار ہے قوم کو تقسیم کرنے کے لیے دشمن مختلف سازشیں رچا رہے ہیں ہمیں مل کر ان سازشوں کو ناکام بنانا چاہیے وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کی میڈیا بریفنگ کہا ایف ای ٹی ایف کے بل پر جو چیزیں شریعت کے خلاف ہیں ان پر علماء کران کی رائے کو مدنظر رکھا جائے گا ہمیں ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا چاہیے اب خدا نہ خواستہ یہ سازش یہاں پر پیری جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم مل کر اس سازش کو ناکام بنائیں گے بین المسالک اور بین المذاہب ایک انسانی معاشرہ جو بقائے باہمی کے اصول پر یقین رکھتی ہو ایک ایسے معاشرہ کے لیے ہماری اور آپ کی تگدو ہے انشاءاللہ ہم اس میں جو چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ شریعت کے خلاف ہیں اس کو ہم اصلاح کریں گے اور امنمنٹ اس میں لائیں گے